اسلام علیکم ورکم بیک ٹو می چینل ایسے بلوگ ویڈیو کو ٹائٹل دیکھ کر آپ سمجھ ہی کہیں ہوں گے کہ آج کی ویڈیو ہے فیس پاودر آج کی ویڈیو ہے فیس پاودر کے ٹائٹس کے بارے میں فیس پاودر کیا ہوتا ہے بہت ہی انفرمیٹیو ویڈیو ہونے والی لازمی دیکھیں گا فیس پاودر جو ہیں بہت سارے ٹائٹس میں ہوتے ہیں جو کہ آپ کے میک اپ کو فلیبلس بنانے کے لیے لونگ لاسٹنگ بنانے کے لیے آئل فری بنانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اپنے میک اپ کو سارا دن آئل فری لیے آپ فیس پاودر کو یوز کرتے ہو آپ کو نہیں پتا ہوتا بہت سی گرلز کے کوئسٹنز ہوتے ہیں کہ فیس پاودر کیا ہوتا ہے کمپیکٹ پاودر کیا ہوتا ہے لوس پاودر کیا ہوتا ہے آج ان ڈیٹیلنگ کریں گے اسی سلسلے میں ویڈیو کو اور اسی ویڈیو میں کریں گے اس سے پہلے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھی بیل آئیکن کو پریس کر تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے سو لیٹس سٹارٹ دافت ویڈیو سو گرلز ٹائپ سوف فیس پاودر کیا ہوتے ہیں ہم سٹیپ بائی سٹیپ بات کریں گے اس بارے میں ٹرانسلوسن پاودر ٹرانسلوسن پاودر بہت ہی انویزیبل ہوتا ہے بہت ہی مائلڈ اور سوفٹ اور لائٹ پیٹ ہوتا ہے اچھے سے آپ کے میک اپ کو سیٹ کرتا ہے ایک نیو آئیلین ڈرائی سکین کے لیے بیسٹ ہے پاکستان میں جو آوین ہے اس میں سب سے فرسٹ نمبر پہ جو یہاں پہ ہے آپ کے سامنے یہ کرائیلون ہے کرائیلون پالر میں یوز ہونے والا ایک برینڈ ہے اس کو پروفیشنل بیوٹیشنز بہت زیادہ ریکمینڈ کرتے ہیں بکوز اس کے لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے اچھے سے واٹر پروف ہوتا ہے برائیڈلز کے اوپر اسپیشلی یہی والا جو اس کے آجاتے ہیں جو شیڈز ہیں اس کے وہ اس میں زیادہ در ٹی ایل نمبر ٹو جو ہے ٹی ایل ٹرانسلوسن پاودر نمبر شیڈ نمبر ٹو یوز ہوتا ہے برائیڈلز ٹرانسلوسن پاودر کا فلیچ پیک نہیں ہوتا کہ اگر آپ پچھز وغیرہ لے رہے ہو تو اس موکلی اور ایجیب وائد کاسپ نہیں آتا آپ کے فیس کے اوپر یہ سب سے اچھی بات ہے ٹرانسلوسن پاودر کی سیکنڈ نمبر پر یہاں بھی میرے پاس ہے آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے سیکنڈ نمبر پر پاکستانی برینڈ ہے بیوٹی فائب ہے آمنا کا ایک فکیولے فیس کا ہے یہ بھی بیسٹ ہے ٹرانسلوسن پاودر اور گرمیوں میں بیسٹ رہتا ہے پسینہ نہیں آتا پسینہ جو آتا ہے اس کو یہ کنٹرول کرتا ہے اچھا لک دیتا ہے لوس پاودر کیا ہوتا ہے اور پاکستان میں کون گون سے لوس پاودر آویل ہے سو یہاں پہ جو ہے پس پہ وہ یہاں پہ ہے ای بی کے کا لوس پاودر لوس پاودر جو ہے وہ ایلی سکن کے لئے بیسٹ ہوتا ہے نوٹ فور ڈرائی سکن کیونکہ یہ آپ کے ایکسسز آویل کو کنٹرول کرتا ہے اور آپ کے میک اپ کو لونگ لاسٹنگ بناتا ہے کرسٹین کا بھی یہاں پہ لوس پاودر پرفیکٹ کام کرتا ہے بہت ہی لونگ لاسٹنگ ہے اور اس کا ریزلٹ بھی آسم ہے اور ای بی کے کا بھی بیسٹ ہے تھرٹ پہ ہم بات کریں گے فیس پاودر یا کمپیکٹ پاودر کے بارے میں جس کے اندر گرلز علچ کر رہ جاتی ہیں فیس پاودر اور کمپیکٹ پاودر کیا ہوتا ہے سو سنیے کیا ہوتا ہے کمپیکٹ پاودر اور فیس پاودر ایک ہی چیز ہوتی ہے صرف یہ ہوتا ہے کہ لوس پاودر اور ٹرانسلوسن پاودر کو ہم ایزیلی کیر نہیں کر سکتے ہر جگہ نہیں لے جا سکتے یہ ٹرائیول فری ہوتے ہیں اور ٹوپنے کا ڈر نہیں ہوتا اور آپ اس میں آسانی سے اپنے ساتھ بیک کے اندر کور کر کے لے جاتے ہو اور یہ ٹرائی سکن کے لیے بہت ہی ہارم فل ہے بیکوز کہ اس کو بہت زیادہ نہیں ہرکا ہرکا ٹیپ کر کے آپ لگاؤ گے بہت زیادہ نہیں لگتا ہے ٹرائی سکن کے لیے اور آئیلی سکن کے لیے بیسٹ ہے لونگ لاسٹنگ ہے لونگ لاسٹنگ ہے اور سویٹ پروف ہے اور ان تپتی ہوئی گرمیوں کے لیے جو خاص کر پاکستان میں ان کے لیے بیسٹ ان بیسٹ رہتا ہے اور یہاں پہ سن پروٹیکشن جو پروائیڈ کرتے ہیں اس میں اے پی کے ہے اور گلیمرز فیز کا ہے اس میں بھی ٹوئنٹی فائف ہے اور اس میں ٹوئنٹی فائف ای ٹھنک ایس پی ایف ٹوئنٹی فائف ہے ٹھارٹی فائف گلیمرز فیز میں ہے اور دونوں ہی پیسٹ ہیں سامرز میں اور جو ٹرائی سکن والی گرلز ہیں ان کے لیے میں ریکویسٹ کروں گی بیکوز کہ میری بھی ٹرائی سکن ہے وہ چسٹ اس کو فولٹ کر کے اس پینچ کو اور ٹیپ ٹیپ کر کے بہت ہی کم لگائیں کیونکہ یہ ایک دم رائی سکن گرلز جو ہیں اس کو تھوڑا تھوڑا سا اس پینچ کے اوپر لیں گی اور اپنے ٹی زونوں اور ایریاز میں اور اپنے آئیس کے نیچے ہلکا ہلکا سا ٹیپ کریں گی تاکہ کوئی کریک نہ پڑے کوئی گریز نہ آئے سامنے آئیلی گرلز کے لیے اور سویٹنگ پروف بنانے کے لیے میک اپ کو سوپر ڈوپر کام کرتا ہے یہاں پہ کلمرز گلز اور ایپی کے اور یہاں پہ ہم بات کریں گے فنیشنگ فیس پاوڈر کے بارے میں فنیشنگ فیس پاوڈر کیا ہوتا ہے اور فیس پاوڈر کے اوپر لکھا وہ ہوتا ہے فنیشنگ فیس پاوڈر وہ لاسٹ میں یوز کیا جاتا ہے میک اپ کے اینڈ میں استعمال کرتے ہیں یہاں پہ سامنے پکچرز آپ دیکھ لو یہ گرائیلون کا فنیشنگ فیس پاوڈر ہے اور یہ ڈیلی یوز نہیں کر سکتے ہو آپ یہ جسٹ میڈیا میں اور ویڈیو شوٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے اور پکچرز شوٹ کرنے کے لیے آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں اپنے فیس پر برکل لاسٹ میں لگایا جاتا ہے اس سے آپ کی سکن کی جو فائن لائنس ہیں وہ ایک دم سے بلر کر دیتا ہے یہ اور بہت اچھے سے اپنا ورک کرتا ہے پر ڈیلی آپ یوز نہیں کر سکتے ہو اس کا کام ہوتا ہے آپ کی اسکن پر سے رینکل اور فان لائنس کو اچھے سپلائے کر دیتا ہے بہت اچھے سے آپ کی فائن لائن یہ ہی منرل پریس پاوڈر کے بارے میں موسٹ امپورٹڈ ٹھنگز کے آل اسکن ٹائپ کے لیے یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے بہت سارے مایکرو پارٹیکلز ہوتے ہیں منرل پارٹیکلز میں جو کہ اسکن کے لیے بہت اچھا کام کرتا ہے کوئلی اسکن گرز کے لیے یہ بیسٹ اینڈ بیسٹ ہے بہت سارے مایکرو پارٹیکلز ہوتے ہیں جو کہ گوڈ فور یور اسکن ہیلتی اور ینگر لکنگ اور ہائیلی ریکمنٹ کروں گی آپ کو کہ منرل بیس ہائیلی ریکمنٹ فور یو کہ آپ لوگوں کو منرل فیس پاوڈر منرل لوس پاوڈر یوز کرنا چاہیے دونوں ٹائپس میں ہوتے ہیں یہ فیس پاوڈر میں بھی ہوتا ہے اور یہ لوس پاوڈر میں بھی ہوتا ہے بہت ہی اچھا ہوتا ہے گوڈ فور یور اسکن آج کی ویڈیو آپ کو پسند اگر میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میک شئر لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو اور جاتے چاہتے ہیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا جس سے آپ کو میری نیو آنے والی ویڈیوز کے نوٹفیکیشن ملتے رہیں اجازت چاہتی ہوں پھر ملیں گے till then bye bye